رحمان رحمان ساعدنی رحمان حضرت مریم کے پاس پرشتہ بھیجا تھا اور اس نے آکے خوشخبری دی تھی اے مریم اللہ نے تجھ کو چل لیا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے گیا تھا جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ کو ریشم میں لپیٹ کر آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا یہ اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا اس میں وہ ساری خرافات اور باتیں کہ اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیا اور پھر رخصتی ہوئی اور یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اس میں حضرت عائشہ کی رضا مندی بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے جبریل علیہ السلام آپ کو دکھا بھی رہے ہیں یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے اور نو سال کی عمر میں وہ اتنی مچور ہیں کہ بڑی بڑی عمر رسیدہ خواتین کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں الوحکمت میں اور پھر آپ دیکھئے کہ چونکہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور آپ کو معلوم حضرت ابو بکر مکہ کے ان گنے چنے چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھے لکھے تھے لٹریٹ پرسن تھے انٹیلیکچول پرسن تھے مکہ اور انہی سے ان کی بیٹی نے بھی پھر آگے لکھنا پڑنا سیکھا تھا یہ آج کی استلاح میں انتہائی عالی تعلیم یافتہ گھرانا تھا جس کی ایک بیٹی پیغمبر کی نکاح میں آ رہی ہے عورتیں تو اور بھی بہت تھیں حضرت عائشہ ہی سے نکاح کیوں اور اس عمر میں نکاح کیوں یہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کے ابتدائی سال سیکھنے کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ چھوٹے بچوں کا ذہن جس پنچ کی طرح ہوتا ہے ہر چیز جذب کرتا چلا جاتا ہے جتنی بھی اور خواتین تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھی یا پھر مچور تھی یا ان کے ایک ذہنی سانچہ بن چکا تھا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اسلام ہی میں آنکھ کھولی ابو بکر جیسے باپ کو پایا جو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دن نہیں ایسا ہوتا تھا جب آپ ہمارے گھر نہیں آتے تھے دن رات حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رفاقت تھی اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو دیکھ رہی ہیں سارا دور ان کے سامنے پھر جب وہ نکاح کے بعد آپ کے ساتھ آتی ہیں تو دن اور رات آپ کے ساتھ ہیں ایک طرح سے مسجد نبی کے ساتھ ہجرا ہے سب کچھ سیکھ رہی ہیں جب ایک ذہن ایک خاص طرح سے بن جاتا ہے پھر اس کو توڑ کے ڈی کنڈیشننگ اس کی کر کے پھر اس کو کچھ سکھانا مشکل ہوتا ہے اور ایک بچہ ایک خاص انداز میں بچپن سے ہی سیکھتا چلا جاتا ہے تو جتنا وہ یاد رکھ سکتا ہے جتنا وہ محفوظ کر سکتا ہے اور پھر صرف دن کو نہیں رات کو بھی تحجد کے وقت جیسے ایک حدیث میں آتے کہ حضرت عاشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد اگر میں جاگری ہوتی تھی تو مجھ سے بات کر لیتے تھے اگر میں نہیں جاگتی تھی تو پھر آپ لیٹ جائے کرتے تھے تو وہ آپ کا ایک انٹیلیکشل پارٹنر بھی تھی کتنی بے شمار حدیث ہیں جس میں حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سوال کر رہی ہیں کوئسٹنز کر رہی ہیں اور پھر لوگ بھیران ہوتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا وہ سب کچھ انہوں نے کچھ اپنے والد سے سیکھا تھا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ ان لوگوں سے جو آپ کے پاس آیا کرتے تھے مختلف طرح کی وفد بغیرہ اس سارے علم کے ساتھ اگر یوں کہا جائے کہ علم نبوت کی اصل وارث حضرت عاشہ بنی تو یہ مبالغہ نہ ہوگا مرد حضرات کبھی آپ سے سیکھنے کا موقع ملا لیکن اتنے مواقع نہیں ملے جتنے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جتن رات آپ سے سیکھتی تھی چونکہ بالکل حجرہ ساتھ تھا مسجد کے اگر آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہو مسجد نبی کو موجودہ دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبر اور آپ کے کمرے میں کتنا فرق تھا لہذا آپ جو باہر لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے کچھ سکھا رہے ہوتے تھے تو وہ اندر سیکھ رہی ہوتی تھی سب کچھ انتہائی ذہین تھی لکھنا بھی جانتی تھی پڑنا بھی جانتی تھی اسی لیے آپ کے بعد تقریباً اٹھالیس سال تک گویا نصف صدی تک عورتوں اور مردوں کو سکھانے کا کام حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس پر میں ایک دوکوٹیشنز آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گی ابن عبدالبر کا حضرت عاشہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ حضرت عاشہ تین علوم میں یقتائے زمانہ تھی کوئی ان کے برابر نہیں تھا علم الفق علم الطب اور علم الشیر فق فق تھا دین کی سمجھ وہ خاص فروعات کا علم نہیں یہاں دین کی سمجھ کمانا طب اور شیر لوگوں کو حضرت عاشہ کی واقفیت شہر و عدب سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پر حیرت ہوتی تھی ابن ابی ملاکہ نے آپ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تاجب نہیں ہوتا آپ کی شاعری پر ہمیں تاجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں اور یہ ان کا عدبی ذوق تھا تو وہ آپ نے ان سے لیا جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی یہ اتنی طبی چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہیں جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو باہر سے حاضر ہونے والے وفود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی تھی آپ کی حسابدانی کا یہ حال تھا کہ اکابر صحابہ آپ سے میراز کے مسائل دریافت کرتے تھے بہترین ماتھیمیٹیشن بھی تھی حضرت ابو موسیٰ اشاری نام سنا ہو صحابی ہے نا بہت فقی اور عالم صحابی ہیں حضرت عائشہ کے علم و فضل کے متعلق اپنا اور اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کا تجربہ بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں ہم اصحاب رسول کو جب کبھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ سے دریافت کیا تو دیکھا کہ ان کو اس کے متعلق علم ضرور ہے یعنی جہاں ہمیں مشکل پیش آتی صحابہ کرام کو اور یہ ابو موسیٰ اشاری تو خود ایک عالم ہے وہ کہتے جب ہمیں مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ کے پاس چلے جاتے اور وہاں سے ہمیں جواب مل جاتا پھر اسی طرح عربہ بن زبیر وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن اور فرائض حلال اور حرام شعر و عدب کی تاریخ اور ان کے حسب نصب کو جاننے والا کسی اور کو نہیں پایا پھر اسی طرح عائشہ بن تلحہ کی روایت کے مطابق کان الناس یعتونہا من کل مصر یہ لوگ حضرت عائشہ کے پاس ہر شہر اور علاقے سے فیضیاب ہونے کے لئے آیا کرتے تھے یعنی صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وارث ہیں کہ جن سے پھر مختلف علاقوں اور شہروں سے لوگ آ کے سیکھتے تھے ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں اگر کسی چیز پر اختلاف ہوتا تو امہات المومنین میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ اس کو فوراں قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے مروان کو ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا تو کہتا ہے جب ہمارے درمیان ازواج متحرات موجود ہیں تو کسی دوسرے سے کیوں اور کسی دریافت کریں یعنی جتنا ان کے پاس علم ہے اور ان کے پاس تو نہیں موسیقی